ارے دھیرے چلاہو کی دمان مل کرو یہ ایسے ہی چلیں گی تیری تو میں بھائی سمال کے اس سے کہا ہوتا تو میں اپنی بس لیا تھا اس کھٹارے سے پہنچ پائیں گے کے نہیں اب پہنچ بھی گئے تو لڑنے کے خابل نہیں رہتے نا سر انجلا پنجلا دھیلے ہو گئے سر میں گنیا 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 ہو رہا مجھے تو لگتا ہے کشن کانت بہت جلدی یہ بس کسی کھائی میں پڑی ملے گی کیوں ڈرارے سر ہم بھی ختم اور مشن بھی ختم بانو یہ سارے راستے دماغ کھاتا رہے گا ابھی بھی وقت ہے بس روکیے اتار دیجئے گنجے سر یہ پراتھات لیجی ہس لیکی کھا ہے لیجی سر ایک اور لیجی آری یہ کیا آپ نے وہی جو تمہیں بہت پہلے کرنا چاہیے آری یہ سر تاڑی روکیے انہوں نے ہمارا پراتھا ہی پہنگ دیا اب میں کھاؤں گا کیا یہ ہری سبزی اور سالٹ کھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے می کھاؤں گای بکری ہوں جو ہی سب کھاؤں گا بیل تو ہو ہمیں جاتا ہوں ارے کھرکی ڈرہ کھاں جارہا میرے ساتھ رہوکے تو تمہاری سہر ٹھیک رہے گی یہ چرمی ور بی سب نکل جائے گی اتاری نہیں اتاری نہیں اتاری نہیں سر دیکھو نا سوٹ یو سوٹھ پیشاپ کر دیا میرا بین کی لگیا سب دارو دارو میرا گرا دیا بھوتا میرا پیشاپ گیا کام کرو نے اب میسن تک کے لئے دارو چھوڑ دو نے اب تیرے باپ کی پیتا ہو جو باپ لے باپ لے باپ لے اے رمیجا گولی کھاؤ تمہارا اُلٹی بند ہو جائے گا نہیں آپ کی گولی نہیں کھاؤں گا چاگیرا کی گولی کھا لوں گا میں کیوں اے آپ چکر کی گولی دیئے تو مجھے اُلٹی شروع ہو گئی آب اُلٹی کی گولی دیں گے تو نظر کیا گیا شروع ہو جائے گا میں تیرکو بھلو باپ لے باپ لے باپ لے باپ لے بھول دارو مروں گرے وسجل کھاؤں گا کھاؤں گھاؤں ڈیران دیران اب چھوڑن کا آگاز دیکھ لو انجام سوچ لو ارے پییا گایا بییا ارے گایری اب تم کیا کہنا چاہتے ہو سپاییا کو چھوڑ کے پییا جارات ڈیو درگ کرنل صاحب ہمیں اتنا اوپر چڑھنے کی منائی ہے ہمیں ذرا وہ لٹکا وہ ہے نا کوئی اور راستہ نہیں ہے نا جانے اوچھے اوچھے بھاڑ کائے کو بنا ڈالے اوپر والے نے سیدھی سیدھی زمینے تھیک چلنا بھائی بھر جی میں آ رہا ہوں آپ نے کی دیکھنا آ رہا ہوں جنگ کی شروعات ہو چکی ہے ہمیں ہر پل چوکرنا رہنا ہوگا گاؤں میں کوئی نہیں جانتا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے اس مشن میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز اگر جگیرہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم کاؤنٹر اٹیک کر کے اسے پکڑ سکتے ہیں سیو صاحب جگیرہ کے انتظار کرنے کی وجہ ہے کیوں نہ ہم اس کے مویمنٹ کا پتہ لگا کر اس پر اٹیک کر دیں بلکل صحیح ہے سر جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ لڑائی گاؤں کے باہر لڑنی چاہیے تاکہ گاؤں والوں کی جان اور مال کو خطرہ نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خوشیاری سے گاؤں والوں سے چگیرہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنی چاہیے جیسے کہ اس کے پاس کتنے آدمی ہیں کیسے اتھیار استعمال نہیں سر گاؤں والے اتنی دہشت میں ہیں وہ کچھ نہیں بتائیں گے تو پھر جیتے کیوں ہیں لانت ہے ایسی زندگی پر خود اپنی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے دوسرا کوئی ان کے مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ایسے لوگوں کو جھگیرہ لوٹتا ہے تو ٹھیک ہی کرتا ہے بزدل کہیں کہ ہاتھ میں بندوق لے کر اپنے آپ کو بہادر سمجھنا اتنا ہی آسان ہے کنل پوری جتنا کسی نے ہتھے کو بزدل سمجھنا ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق نہیں ان کے کندھوں پر ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں کی اپنے گھر پریوار کی اور یہ ذمہ داری اچھے خاصے انسان کو بھی توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے بزدل نہیں ہے یہ زلط اور لاچاری کی زندگی جیتے ہوئے بھی اپنے پریوار کو چلانے میں بہت بڑی حمد چاہیے ان کا یہ درد اور مجبوری صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس نے یہ ذمہ داری کبھی نبھائی ہو ایسے مظلوموں پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے اس کا ٹکلے ٹکلے کر دینے چاہیے یہاں دلواریں نہیں چل رہی ہیں سر وراز جگیرہ پا پکڑنے کا پلان بنایا جا رہا ہے تم لوگوں کو خون خرابے کی سوا کو سوچتا ہی نہیں کنل پوری تم لوگوں کے خون میں ہی کنل پوری نہیں نہیں کہنے دیجے سر کہنے دیجے ہمیں یہ سب سننے کی عادت ہے کہیے کنل پوری کچھ نہیں کہنا مجھے کہیے نا نہیں کچھ نہیں کہنا مجھے کہیے نا ہم لوگوں کے خون میں ہی عیب ہے بچپن سے ہی مار پیٹ سکھائی جاتی ہے گدی پر بیٹھنے کے لیے بیٹا باپ کا خون کر دیتا ہے بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے یہی کہنا چاہتے ہیں یہ میں نہیں کہتا اتحاس کہتا ہے اتحاس کو چھوڑ کر ہم آج کی بات کریں کنل پوری آئیں گا اس طرح کی بحث نہیں ہونی چاہیے سیو سب آپ کے پلان کے مطابق پلان نمبر وان اور پلان نمبر دو کے بھی لالی تم یہ کیا کر رہی ہو چاچا نے کہا یہ شہر سے لوگ آئے ہیں ان کو کھلونے بیچ دینا لالی کے ماں باپ کو جگیرہ نے مار دیا اب یہ اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے جا لالی یا کسی کو کھلونے نہیں چاہیے ایک کھلونے لے لی جینا بابو جی بہت سندر ہے ہم نے کہا ہے نا نہیں چاہیے جاؤ یہاں سے کارنل ٹھہرو بیٹا ذرا دکھانا تو کھلونے بہت ہی اچھے ہیں میں نے بنایا ہے اچھا بڑے اچھے ہیں کتنے گئے ہیں صرف پاس روپے کے سب یا ایک صرف ایک اچھا تو یہ لو کون سا لون یہ ہاتھی لے لیجئے سب سے طاقتور ہے اچھا راستے ہیں جہاں سے جگیرہ گاؤں کے اندر آتا ہے راستہ نمبر ایک راستہ نمبر دو راستہ نمبر تین اگر ہم راستہ نمبر ایک اور تین بند کر دیں تو صرف یہ راستہ رہ جاتا ہے نمبر دو جس پر نگرانی رکھنا آسان ہو جائے دا ریٹ می سی کرنلپوری کرنلپوری رمیہ بیجون سا ڈی ک سا آپ لوگ گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا موائنا کریں گے ڈی کھنڈ شاہم 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 سور root ہم لوگ کسی intellectual میں نہیں آیاں در میں جو کچھ پھنے وہی سب사� опять اور یہاں کوئی کسی کو order نہیں کریں گا سب اپنا کام خود کریں گے کسی اس مشن میں ہم سب برابری temperature تُمہретا مطلب ہے کہ میں اور رمیہ برابر ہیں کھنڈ کھنیس میشن میں ہم سب برابر ہیں preço沒錯 ہم سب برابر ہیں ہاں بھائی چلو اٹھو یہاں سب برابر ہیں چلو چلو کھانے کی لائن میں لگ جاؤ ایک بھائی چلو کس نے کھا یہ ہے تنبی ہی 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 اہی ہی 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 اچھا 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 بابا ابھی ابھی تم آئے ہیں باہر میں دکھائیں گے بجان تم سے کہا تھا کہ یہ کتا ساتھ میں لے کر ماتا ہو اور یہ کیا ٹوپی پین رکھیا آپ نے بندر دکھتے ہو کرنل ساپ سندیا نے گاؤں والوں کو یہ ہی بتایا ہے کہ ہم لوگ سرکس والے ہیں یہ سندیا بھی کمال ہے کچھ اور بتا دیا ہوتا سرکس والے بنا دیا ہمیں سر آپ رنگ ماسٹر لگ رہے نا ہنٹر بھی ہاتھ میں ہے سر ادھر چلتے ہیں ادھر جائیں گے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی کیا ٹھیک ہے یہ ہی ٹھیک ہے چلو چلو سر کیسے ہو لالی اچھی ہوں تم کھیلنے نہیں گئے میں کھیل نہیں سکتی میں دکان چلا رہی ہوں چاچا نے کہا ہے کہ روز بیس روپے لے کر ہی آنا اچھا تمہارے چاچا کام نہیں کرتے ہیں چاچا کام کرتے ہیں آپ بچے سے بہت پیار کرتے ہیں نا پہلے بھی کھلو نہ کھریدا آج بھی کھرید میں آئے آپ کی پاس یہ ہاتھی ہے یہ گھوڑا لے لیجے بہت تیز بھاگتا ہے اچھا اور کتنا سامان لے نا آپ کو ابھی تو بہت سامان باقی ہے رائی درک جا نہ ہوگا رائی درک تو کھا ہے یہاں سے پچیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر سنیے ڈاغو پکڑ نہ ہو چھت فائی میں ڈاغو پکڑ نہ ہو یہاں تو آپ نہیں چلیں گے چلیں چلیں شوق سے چلیں آپ کو تو فری کھولی مل گیا یہاں پر لیکن میں آپ کو کھولی نہیں سمجھتی لیکن وہ فوجی لوگ تو سمجھتے ہیں نا دیکھا نہیں کیا کام دیا مجھے کچھن ڈپارٹمنٹ موسیقی چلو میرے ساتھ جلدی اچھے کھال رہے تیوریم کیا کر رہے تم موسیقی 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 رمائی جلدی نیچے اسر وہاں سے نا ہی جیت گاؤں کے پیچھے والی پہاڑی پر میں نے ڈاکوں کو دیکھا ہے ڈاکوں آگئے اچھا موقع ہے ہم انہیں زندہ پکڑ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ پاس تو بھی ہاتھیار ہوتے ہیں جتے ہیں وہ اٹھنے ہی چھے گئے چلو جلدی کرو کیا کہا آپ نے نہیں میں نے کہا بھی کھانا وانا کھایا ہے چلتے ہیں ٹائم نہیں ہی ہمار پاس جلدی کیجئے میں کرا تھا سر کیا کہ رہتے تم میں کچھ نہیں کرو چلو چلو جگار گھٹا نہیں جیوہا یہاں تو پیڈاکو واقع رہی ہے واپس چلے دشمن اس پہاڑی کے پیچھے تم لوگ سائے کے طرح میرے ساتھ ساتھ رہنا کوئی حلہ نہیں کرنا یہ حملہ اچانک ہوگا اور جب میں پہلی گولی چلاؤں تو مجھے کور کرنے کے لیے تم لوگ گولیوں کے پہچھار کر دینا کم سے کم ایک ڈاکو ای ریپیٹ ایک ڈاکو ہمیں زندہ پکڑنا ہے اور جب تک پہلی گولی نہیں چلے کوئی آواز نہیں کرے گا کیا ہوا چپ چیتیاں کاٹ رہی ہیں بھرے تو کیا ہوا ارے لال چیتیاں ہے نا اندر چل رہی ہیں کاٹ رہی ہیں اندر گھوم کوئی شک کوئی سوال کرنا پڑی کوئی سوال کرنا پڑی ٹھیک ہے تم چلو ہم کر لے گی چلو ہم کرنے ہم کریں ہم کرunes bliver ہمrend موسیقی موسیقی گوڑ شاوٹ میجر بیڈ شاوٹ نشانہ گھورے پہ لگایا تھا ڈاکو کو سندھا پکرنا چاہتا تھا ارے گورنگ نے جہاں سے اٹیک کرنے کا پلان بنایا تھا وہ جگہ ہی غلط تھی ہم تو لگا تار فائرنگ کر رہے تھے لیکن وہ رین سے باہر تھے اگر میں نے پلان بنایا ہوتا نا تو تین چار تو یہاں بندے پڑے ہوتے اور ان تین چاروں کو چھوڑانے کے لیے جاگیرہ ایدھان آتا ہم جاگیرہ کو پکڑ لیتے ہیں مشن آور ہے نا سر بلکل بلکل ویسے آج دوپیرگوں نے مورد اچھا نہیں تھا ورنہ کیا مجال ہوں ہمارے ہات سے چھوٹتے بلکل لکی تھی سر وہ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی نا بھاگ گئے سالے جگر ہوتا تو جھپٹ لیتا گوڑلا کچھا چل رہا تھا ان کا چھوٹ بولا ہے یہ سب کون دیکھا کون بولا ایک چھوٹا سر ٹھلا نہیں چڑھ سکتے یہ لوگ گوڑی عورت کی طرح ہاپتے رہتے ہیں ان لوگوں کے دھلیپن کی وجہ سے آج میری جان جانے والی تھی ان سے سب کے لیے کچھ کرنا پڑے گا سر ہم تمہارے خیل سے کیا کرنے جو رو wären буду گران پہ السوبہ ساڑے چھے بھجے سر پہ cuatroividades پہچologists اتساباء پہ بھجہ ہا کرسکیں ایک نکر آمز پہتر اندonic جان بھجم پہتر کون دوگ کہ پہتر پہترеты نچی جان بھجم پہتر چلنا ٹھیک ہے جلو دکھیں پانے چل جل جل دکھائیں ڈاخو دکھائیں ڈاخو دکھائیں ایک ڈو ایک ڈو ایک ڈو ایک رسکاڑ تھا بشام آرام سے جا واد ہے ٹھیک ہے برو راہ صار کہ بات بتائیے کہ ایسانی دور سے ہم لوگ می شن کے لیا ہے جگی را کو اگرہ دولی ہم امہاریں گے کی و市 حیح بار دیں گے آپ بیل رہا ہے پانی چاہی پانی پانی د کوئی پاندھی بھائی دو ، جب ، خوشایست ریسار انہی جو ربنز لکڑا رو جمال لکڑا رو جمال لکڑا لکڑا رو جمال ہم لکڑا رو جمال مزید صرف موت پیش 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 ملسو رو جایر لکڑا رو آن سبیر ہم سب جانتے ہیں یہ سب ٹریننگ یہ اوپر سے نیچے کودنا یہ سب سے پہلے کر چکے ہم لوگ یہ سب کرنے سے ہی جگیرہ کو مار سکتے ہیں یہ ٹریننگ جگیرہ کو مارنے کے لیے نہیں اس سے بچنے کے لیے دی جا رہی ہے چلو 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 خمان باہی شاکریہ بہت بہت بکار وسط ضرورت خدم بنیس بہت چا بچہ شاید شاید ہمارا 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 28 29 30 31 30 70 30 33 34 35 موسیقی تمہیں آواز دے رہا ہے کرشن کانت میرے ساتھ ایسی باتتمیزی نہیں کر چکتا تکھ نے کانڑا پورے کم آ آ این مدادو بھارا ہی ہے کنڑا پورے سیدی کانڑا پورے کم آ آ این مدادو بھارا ہی ہے کنڑا پورے کم آ آ آ سابوت آنے کی کچڑی حضر نہیں ہوتی شاکہ ہم گوشت کھائیں گے کیا لگا رہے کر آپ نے کچن میں جاؤ سبسی لاؤ ترکاری لاؤ سبسی ترکاری لانے کی اومر آپ کی ہے میری نئی میں لنے آؤ اگر بائٹ کیوں شوڑ گے کیا سانیا کن لوگوں کو لائے چکیرہ کو پکڑنے کے لئے کچھ نہ کر سکتے یہ لوگ یہ لوگ تو کھانا کم دوائیاں زیادہ کھاتے ہیں چکیرہ کو پکڑیں گے ارہ یہ ریٹائیڈ فوجی تو انام کے لالچ میں یہاں آئے ہیں لیکن میں اپنی جوانی داؤ پر لگا کر آیا ہوں چکیرہ کو پکڑنے کے لئے جب سے ہوش سنبھالا تب سے ہی سنتا آ رہا ہوں وہ جانا دربوک باپ کا پیٹا وہ جانا بھگوڑے کا پیٹا سکول پہ دوست بھی بزا گھوڑاتے تھے بھروتی رہتی تھی کونے پہ شرم سے باہر نہ ہی نکلتی تھی گھر پتلا شہر پتلا اپنے باپ کا نام لینا چھوڑ دیا میرے سوچے میں کچھ کر کے تکھاؤں گا ماں کے آل سو پوچھوں گا آپ لوگ نے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے ہیں ہمیشہ ٹیپ سے باہر نکال دیتے میرے گا ارہ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ٹیپ باہر میں گئی تمہاری ٹیپ میں اکیلا ہی چکیرا کو پکڑوں گا ہاں اکیلا اور تمہارا مرشن چاہرہ گے اب جانا ہوں میں چکیرا کو پکڑنے کے لیے ہاں گوڈ موننگ گوڈ موننگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اپنا سامان ڈھونڈ رہا ہوں جی کل رات کی حرکت کے بعد ان لوگوں نے تو مجھے گھر سے باہر پھینک دیا ہوگا اب سامان کام پھینکا ہے وہ ہی دیکھ رہا تھا دیکھئے پلیس آپ مجھے گاؤں سے باہر مت نکالیے جب تک میں جگیرا کو پکڑ نہیں لیتا میں یہی رہ لوں گا دیکھئے میں کسی تبیلے میں رہ لوں گا انہیں بھیڑ بکریوں میں ایجسٹ کر لوں گا پلیس آپ مجھ کو یہاں پر رہنے کا ایک مجھے لگتا ہے کل رات کی حرکت سے یہ لوگ آپ کو اچھی طرح سمجھنے لگیں گے اور آپ نے کیا سمجھا کل رات مجھے ایک دوست می گیا دوست یہ اے اوڈیت یہ سا اب یہ تک نشانے اترا یہ سر میں 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 سوری سر جلدی تے گیار ہو جاؤ آج تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ ہے اچھا بھرزلا لیا ککلے نے مجھے برسات میں کھڑا کر دیا اور پھر چھپر کے نیچے بیٹھ کر کھلے کھا رہا ہے اے چاروں طرف دیکھو اچھی طرح سے